بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو کی ایک تو پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ یہ کب کا واقعہ ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مسلمانوں کی حالت پہ بھی بات کریں گے اور مجھے اکثر وہ کال اور ایک بات یاد آتی ہے کہ فیس بک پہ میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ کسی نے کہا کہ مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آج اگر اللہ کے نبی علیہ السلام وہ آ جائیں اور ان کے کندے پکڑ کے ان کو حلائیں کہ تم غلط کر رہے ہو تو یہ امت پھر بھی نہ مانیں یہ بہت بڑی بات ہے جو کرنے والے نے کر دی لیکن آج اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو آپ بھی سے سوال کریں گے بتلائیے یہ بات درست تھی یا نہیں مجھے اکثر حیرت ہوتی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں ہر روز اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اس کے رسول علیہ السلام پہ ایمان لائے انہی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم ان کی ایک بھی نہیں مانتے جو بات ہماری طبیعت کے خلاف ہے جو بات کرنے میں آسان نہیں ہے ہم وہ نہیں مانتے واضح پتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس کی ویڈیو بھی میسر ہے اس کی تصاویر بھی میسر ہیں اور اس کے اندر نظر آتا ہے کہ غلاف کعبہ پھٹا ہوا ہے اور اس کے اردگرد سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور پھر محتمرین بھی موجود ہیں تو یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہر سال ہی تقریباً دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ دو سال پرانا واقعہ ہے اور یہ اس وقت ہوا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب حرم شریف کی جو سلانہ منٹیننس ہوتی ہے غلاف کعبہ کی بلکہ ایک سال میں کئی مرتبہ ہوتی ہے تو اس کا یہ کام چل رہا تھا اور اس کے اندر غلاف کعبہ کو دوبارہ سے اس کو رپیر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ کام بھی یہاں پہ چل رہا تھا آپ نے دیکھا ہے کہ جو حرم میں حج کے ایام یا پھر رمضان میں پیک سیزن ہوتا ہے تو تب بھی غلاف کعبہ کو کھول کے فولڈ کر کے اوپر کر دیا جاتا ہے تو اس وقت بھی رپیرنگ کی جاتی ہے اور پھر جب اس کو نیچے لائے جاتا ہے پھر بھی رپیرنگ ہوتی ہے لیکن سال میں متعدد مرتبہ ایسی رپیرنگز بھی ہوتی ہیں جس کے اندر غلاف کعبہ کا کٹا ہوا ٹکڑا دوبارہ لگایا جاتا ہے آپ لوگ بڑے احران ہوگے کہ بھلا کٹا ہوا ٹکڑا جی ہاں ناظرین یہی وہ بات ہے جس کے لئے ہم نے شروع سے اب تک وہ ساری ایک تمہیدانہ گفتگو کی اس کے اندر بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ غلاف کعبہ کو ایک سال میں کئی مرتبہ کاٹا جاتا ہے کوئی بلیڈ کے ذریعے پورا ٹکڑا ہی کاٹ لیتا ہے تو کوئی کینچی کے ذریعے اس میں کینچی گھسا کے پھر اس کے اندر سے تنکیں نکالتا رہتا ہے دھاگے نکالتا ہے اور ان دھاگوں کو لے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اببہ جی نے کہا تھا کہ وہ لے کے آنا ان کے کفن میں رکھنے ہیں یقین کیجئے کہ لوگ مسجد نبی شریف کے اندر بھی جو ان کا کالین ہے اس کو کٹ کے اس کے دھاگے نکال کے وسیعت کرتے ہیں کہ یہ میرے کفن میں رکھنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوَ یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے یہ کیا ہے ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان کے لیے اگر وہ زندگی کچھ ہے تو پھر وہ اسی کے مطابق ہے نا جس پاک ہستی نے ہمیں بتلایا تو اسی کے دھر پہ آکے چوری کرتے ہو اسی کے گھر کے اسی کے دھر کی چیزیں کٹتے ہو اور پھر وہی اپنے کفن میں رکھنے کی باتیں کرتے ہو تو یہ لوگوں کے اندر جہالت ہے بھائی تو اسی لیے جو اللہ کے دھر کی اور خانہ کعبہ کی جو مسلمانوں کا ایک مرکز ہے تمام اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں جو اس کا احترام اور عدب نہیں کر رہا اور اس کو کٹنے سے اس کو پھاڑنے سے گریز نہیں کر رہا تو بتلائیے یہ اور کس کی بات مانے گا اور ہر سال یہ ہوتا ہے بڑی تعداد میں لوگ ایسا کرتے ہیں اور ابھی بھی جو آپ نے دیکھا اس کی بہرکیف یہ حقیقت تو نہیں ہے کہ یہ سارا خانہ کعبہ کا غلاف اس وقت کسی بندے نے پھاڑا ہو لیکن سال میں متعدد مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور اس کو مینٹیننس کے لیے پھر جب کام کیا جاتا وہ اسی لیے ہوتا ہے جہاں پہ دھاگے نکلے ہیں وہاں پہ اور کپڑا یا دھاگے لگائے جاتے ہیں تاکہ غلاف کعبہ وہاں سے مزید نہ پھٹے تو یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے یہ جو لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے اسی کے تناظر میں میں نے سوچا کہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے چوری تو اللہ کے بندے چوری تو جو ہے وہ کسی عام جگہ عام انسان عام در پہ بھی نہیں کی جائے سکتی وہاں بھی بڑا سخت گناہ ہے آپ اللہ ہی کے در پہ اور اسی کے خانہ کعبہ کی چوری کر رہے ہیں اور اس کو پھر نقصان اس کو پھاڑ رہے ہیں سمجھئے یہ کتنا بڑا نقصان ہے اور ان نادان مسلمانوں کو سمجھائیے جو ایسا غلط کام اور حرکت کرتے ہیں